بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک اس کے ساتھ ناظرین آج کے ویلوگ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا میں اس پر تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور کیا خبریں ہیں سب سے پہلے امران ریاض کی تشویشناک حالت ہے اچھی خبریں نہیں ہیں کہاں رکھا گیا ہے کس نے اٹھایا اور ہم لوگ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کوشش کس طرح کر سکتے ہیں آواز کیسے اٹھاتے ہیں اس پر میں تفصیل سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں اس پر امید ہے آپ لوگ تعاون کریں گے ضرور رات گئے خفیہ ملاقاتیں ہوں یہ صدر کی تین اہم لوگ شامل تھے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے وقت اس وقت تمام پارٹیاں جو وہ الیٹ ہیں اور یہاں پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ڈیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے منت ترلہ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ڈرائیہ بھی جا رہا ہے یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو اصل پلان ہے وہ ناکام ہو چکے اب ان کا جو اگلا منصوبہ کیا ہے عدالتوں سے کل چودہ مہی ہے آپ کو پتہ ہے لسٹے بننا شروع ہوگی ناہلی کی اسے روکنے کے لیے انہوں نے کیا منصوبہ بنا لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام اس نے جو باتیں کی ہیں عمران خان کے خلاف میں اس کو جواب ضرور دینا چاہتا ہوں آخر میں بلوچستان میں ایک بڑا حملہ ہوا اللہ تعالی محفوظ رکھے سب کو وہاں پر اٹوری جنرل نے جو آرٹیکل 245 ملک میں نافذ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب آپ فوج کو بلانا وہ امرجنسی عملن طور پر لگی ہوتی ہے یہ 245 آرٹیکل اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہی ہے تو اس وقت عملن تقریب ان امرجنسی لگی ہوئی ہے عمران خان کو اس کے ساتھ ساتھ شامل تفتیش کرنے کا بھی حکم کیا ہے اگر نہ ہوئے تو زمانت منصوح ہوگی یہ توشہ خانہ کیس کے علاوہ القادر ٹرس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کی ہے القادر ٹرس میں سوری توشہ خانہ میں نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس نے عمران خان سے یہ بات کی کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر مطلب وہ یہ شاید کہنا چاہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ کو زندہ دیکھ کر لیکن باقی تمام لیڈران کے بارے میں ان کے کیا الفاظ تھے اس سے پہلے کیارے مارکس تھے جس پر یہ لوگ کل سے اچھل رہے ہیں کہ عمران خان عدالتوں کا لڑلا ہے اس کو ریلیف ملا ہے میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو ان کے ساتھ عدالت نے کیا کیا ہے ذرا غور سے وہ بھی سن لیجئے لیکن سب سے پہلے میں بات کر رہا چاہتا ہوں عمران ریاض کی اور پتہ ہے عمران ریاض پاکستان کے ایک بہت بڑی آواز ہے اس آواز کو دمانے کے لیے جو کوشش کی جاری ہے بدترین تشدد کیا جارہا ہے آئی جی کہہ رہا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اب سب کو پتہ ہے اس نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس نے حوالے کیا ہے اور کس کے حوالے کیا ہے جس کا عمران ریاض تاکہ نام نہ لے یہ وہی شخص ہے آپ کو پتہ جس کا نام عمران خان بھی لے تیرے اور یہ شخص ہے جس کا آپ کو پتہ ہے جس نے بازی میں عرشد شریف کی ایف آئی آر میں بھی اس کے نام ہے عمران ریاض کو اب تک جو بتایا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے بولو نہیں تو سچ نہ بولو بند کر دو بولنا اس کو زبان پہلے بھی کاٹنے کی باتیں کرتے رہے اور عمران سے اسی لئے انہیں تکلیف ہے ابھی دیکھیں انور لو دی موید پھر زیادہ وہ بڑی تشویشناک باتیں کر رہے ہیں کومہ میں جانے کی پرشانہ بہت سخت اللہ اس پر رحم و کرم کرے اپنا اللہ رب العزت ہر قسم کی تکلیف سے ان تمام لوگوں کا محفوظ رکھے جو حق اور سچائی کے راستے پر کھڑے ہیں اور کوشش کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں اس وقت جو ہم سب لوگ میرا دل واقعی عمران کے لئے بڑا سخت دکھی ہے میں کل سے اس کی یقین کرنے دیکھ رہا تھا چیزیں خواہش ہے ہم اس مشکل واقع سے اس کے لئے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے خواہش تو کرنی ہے لیکن کوشش بھی کرنی ہے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے ہم لوگ جو کر سکتے ہیں عوام پاکستان کی جس طرح آپ نے عمران خان کے لئے آپ کو بطاق زور لگایا چینج ڈاٹ کام پر پیٹیشن سائن کریں انٹرنیشنل اداروں کو تمام خطوط لکھیں میں صبح سے یہی کر رہا ہوں اوگرسیس پاکستانی اپنے اپنے حلقوں میں موجود جو ممران پارلیمنٹ ان کو خط لکھیں انہیں بتائیں ان کے نوٹس میں لائیں اور تاکہ یہ اچھا یہ نہ سمجھے کہ میری ایک چھوٹی سی کوشش سے میرے ایک سائن کرنے سے کیا ہوگا اور یقین جانے آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہوگا آپ چھوڑ دے سے فرق کیا پڑے گا کیا نہیں پڑے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے میری اس سے درخواست اور یہ بات میں صرف عمران ریاض کے لیے نہیں اور یا مقبول جان کے لیے نہیں افتاب اقبال کے نہیں ہر شخص کے لیے جسے غیر قانونی غیر اخلاقی طور پر دبایا گیا پکڑا گیا ظلم کیا گیا اب کسی نے توڑ پڑ کیا ہے لاؤ گھراؤ کیا ہے قانون توڑا ہے تو اسے آپ جانے اور قانون جانے اسے قانون کے دائرے میں لائیں لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان پر ظلم اور زیادتی اس طرح پرامن اتجاج کی کولنگ دے 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 کے ہم تو تھگے پرامن اتجاج پرامن اتجاج قانون کے دائرے میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ اپنے دیکھیں جو مرضی کریں اسے کوئی نہیں ہوتا لیکن میں دیکھیں افتاب اقبال جیسا شخص جو انتہائی عدب التمیز اور اخلاقیات اور قانون کے دائرے میں رہتا ہے ہمیں بھی نصیتیں کرتے ہیں آپ نے سنے ہوں گے اس کی باتیں میرے بارے میں لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا کیونکہ پاکستان میں اس وقت آپ دو ایتب یا آپ امران خان کی حمایت میں یا مخالفت میں اگر آپ حمایت میں تو یہ سب کچھ سہنا پڑے گا امران خان دیکھیں جی وہ لاہور میں جو انہوں نے گھر کے اندر نقصان پہنچایا ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے میرا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے یقین کریں میرا دل اس گھر پہ خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ گھر جناہ کا تھا میرا دل فاطمہ جناہ جو قیدیعظم کی بہن اس کی پسلیاں ٹوٹنے پہ بھی رو رہا ہے فاطمہ جناہ کو غدار قرار دلوایا اس کے بجلی کنیکشن اس پہ کیسز ڈالے میرا دل اس وقت اس پہ بھی رو رہا ہے فاطمہ جناہ قیدیعظم کی بہن تھی یہ وہ تو گھر تھا انٹوں کا بنا ہوا فاطمہ جناہ کے نام پر یہ خارش زیادہ کتیاں گلے میں نام لے کے گجناہ والا گھوماتے رہے میرا دل اس پہ بھی روتا ہے آپ کا دل روتا ہے بیلڈنگ کے لیے میرا بھی روتا ہے میرا دل اوریا مقبول جان کے لیے بھی روتا ہے آفتاب اقبال کے لیے بھی روتا ہے عمران ریاض خان کے لیے بھی روتا ہے سترہ سو ان لوگوں کے لیے بھی رو رہا ہے جن سنتالیس شہیدوں کے لیے بھی رو رہا ہے جو قانون نافذ کرنے والے ان کے لیے بھی رو رہا ہے میں گلو بٹو کی بات نہیں کر رہا جو عذیت دین جلاد جنہیں بھیجا اس لیے تھا کہ مارو اس قوم کو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں دنیا میں ظلموں نے اس طرح ظلم کر رہے تھے کل میں دیکھ رہا ہوں اب ویڈیو انٹرنیٹ کھولا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں دیکھ کے یقین کرنے دل دہل جاتا ہے ظالم اتنے یار اتنا ظلم عمران خان نے بلسٹ مانگی ہے ان شہداء کی گنتی ہو رہی ہے کتنی لاشیں ہیں کتنے زخمی ہیں کتنے زیادہ زخمی ہیں کل جو معاملہ دیکھیں آر ایف علیوی صاحب کی عمران خان سے جو رات گئے ملاقاتیں تین اور لوگ بھی تھے عمران خان کو بار بار یہی کہا جا رہا تھا اور کہ جی آپ راستے سے ہٹ جائے آپ چلے جائیں ملک سے چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے باقی تمام معاملاتی کو آجیں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تین لوگ وہاں موجود تھے آر ایف علیوی صاحب کے ساتھ ایک شخص جس کا تعلق بڑے طاقتوار حلقوں سے بھی تھا اور عمران خان نے اس کو یہ بات بتائی کہ اس شخص کے سامنے آر ایف علی سے کہہ بات نہیں ہم کرتے اسے نکال دیں آر ایف علی نے کہا یہ پیغام لے کر آیا ہے دیکھ رہا ہے یہ کھڑا رہ گا ہم قریب ہو کے بات کرتے پھر وہ بات چیتھ شروع ہوئی سیاست پر بات چیت ہوئی الیکشن پر بات چیت ہوئی بہت سارے معاملات پر بات چیت ہوئی عمران خان کو بتایا گیا کہ اس وقت سیاست میں آپ کے جو سخت ترین دشمن ہے وہ بھی بیٹھنے کو تیار ہے آپ سے آپ اپنا موقف نرم کریں آپ سے انہیں خطرہ ہے کہ جب آپ آئیں گے تو انتقامی کاروائی کریں گے وہ آپ سے گارنٹی چاہتے ہیں معاملات سارے حل ہو جائیں گے عمران خان نے بڑا صاف اس نے کہا میں کام کرنے کو تیار گارنٹی میں نہیں قانون دے گا کیونکہ معاملہ یہ ہے 75 سال کی جنگ ہار چکے ہیں طاقت کا مرکز بدل چکا ہے زمان پارک بن چکا ہے عمران خان کو دو دن انہیں جیل میں رکھا لکھو لوگ نکلے آپ کو پتہ استیفی آنے شروع ہو گئے گلیاں چلانے سے انکار ہوا کسی کو پولیس والوں نے اس معاملات اتنے خراب ہوئے پولیس کے تھانے چوکیاں پولیس والے اب انہیں اندازہ ہوگے وہ حالات نہیں ہیں الیکشن کی تاریخ دینا پڑے گی الیکشن کمیشن نیا بنانا پڑے گا عمران خان کی جو شرائط ہیں وہ ماننا پڑے گی جن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات حل نہیں ہو سکتے جن کا وہ نام دے رہا انہیں ہٹانا ہوگا اور دیکھیں یہ سب کچھ بنا لیڈرشپ کے اسد محمود شاہ محمود سوری اسد عمر ان کی جتنے بھی گرفتار وفاہ چوہ دریف غیر ہیں تمام لوگوں جو ریلیز ہو گئے ان کے باوجود لوگ خود نکلے ارگرنک کراؤڈ جسے جسے آپ نہیں نکالتے وہ خود نکلتا ہے خود جاتا ہے کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ جانتے ہیں ارگرنک کراؤڈ کون ہوتا ہے کسی کا نہیں نکل سکتا یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان یہی تھا کہ انہوں نے ایم کی ایم کی طرح جسے دیگر جماعتوں کو واقت آنے پر ختم کیا یہ عمران خان کو پکڑ کر تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالیں گے پھر باقی لیڈرشپ کی کسی اور کے حوالے کریں گے پارٹی کی سرپرائی کسی کے حوالے کریں گے کچھ کے سوفوئیر اپ ڈیٹ کریں گے سارے بدل جائیں گے کے کر کے لیکن عوام نے باہر نکل کرتا ہے حسنیس وہ سارے منصوبے کر دی وہ بانی متحدہ الطاف حسین کو آپ کو پتہ ہے اس سے ہٹایا تھا انہوں نے بعد میں سارے نیچے مل کے خالص دی کی فروف حروف وسیم غوری وہ دوسرا مصطفیٰ کمال ہوگارہ سارے جوڑے کے سارے اصحابی نفسیاتی جسمانی طور پر توڑ دیتے ہیں ہر شخص عمران خان کی طرح نہیں ہے یاد رکھیں ہر ایک بس کا کام نہیں با خدا ویہا کو صحیح بتا رہو بڑے بڑے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں یہ اللہ کے خاص میرمانی ہے یہ رہنما جو ہوتے ہیں اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے چنتا ہے ان پر کرم ہے یہ سنتالیس شہید سترہ سو گرفتاریاں زخمیوں کی تعداد کا پتہ نہیں عمران خان آج اگر زندہ ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ان کی بڑی سمیں کنٹریبوشن ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد براہ راستی عمران خانوں نشانہ بناتے رہے فائرنگ کرتے رہے لیکن عمران خان نے اب ان کے گیت بڑی خوبصورتی سے ایک پھندہ بنا لیا بڑی خوبصورتی ہے اور یاد رکھیں عمران خان صرف دلیر نہیں وہ ذہین اور زیرک انسان بھی ہے میں نے بہت سارے معاملات میں بڑا غور سے دیپت میں دیکھا اس کا ویژن جو ہے نا اس کو آگے سی بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہو نا کہے اب اسلام آب میں وہ تین چار دن کے لئے زمانت کے لئے ہے واپس گیا دو ہفتے کی زمانت تھی اب دیکھ لیں ان کے تمام منصوبے ایک ایک کر کر روب ان کا دب دبا ان کا تن تنہ ان کی بدمش سب کچھ اٹھتالیس گھنٹوں میں کیا ہو گیا معاملہ اللہ رب العزت کا اپنا پلین ہے وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں اب یہ دو دو پریس ریلیزیں کر کہ جی امارتوں کو نظر آتش کی آئی ہے کہ یہ سارا عمران خان پر ڈال دو وہ رانہ صلی اللہ اللہ لاہور کے حملے کو کہہ رہا ہے کہ نیب کے پاس اب جو کیس عمران خان کو اگر براہراست ملوث کر کے ہم محفاظتی تحویل میں لیں گے منصوبہ میں آکے بیٹھا ہو وہ کہہ رہا ہے یہ نیب کے اس کیس سے القادر ٹرس سے یا توشہ خانہ سے بہت بڑا کیس ہے اور ڈالنے عمران خان پر اور رانہ صاحب کو یہ اپنا پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ باد وہ اس دفعہ بچ کیسے کی اب اگر یہ حرکت انہوں نے کی تو ان کا بچہ اپنا بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھیں چیف جسٹس کو گھر کو جلانے کی یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اندازہ کریں ذرا سپریم کورٹ کے سم نے اتجاج کی کال دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم حملہ بھی کریں گے ہم جلا دیں گے اچھا یہ ان کی تاریخ ہے ان کی نا انیس سو ستانوے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر لیکن اس میں اور آج میں بڑا زمین آسمان کے ایک فرق ہے اس وقت دو تہائی اکثریت تینوار شیف کی نون لی کے پاس عوام ساتھ کھڑی تھی پارلیمنٹ میں بھی ان کے بندے تھے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو یہ کر گئے آج یہ نہیں کر سکتے یہ صرف دو دن کے مناظر دیکھ لیں دو دن کے مناظر انہیں اندر سے ہلا کے رکھ دیا سب کو سب لوگ سوچ نہیں سکتے تھے یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں کیونکہ ویڈیوز نہیں ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے عوام کا وقت در ایک چاکہ ہوتر گیا ہے وہ مسئلہ ہے اور جو لوگوں کو نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ معاملات اب ٹیبل پہ آئے ہیں اچھا میڈیا ہے لفافہ صحافت اور بوٹ پالش کی جو لوگ ہیں ان لوگوں نے برہ بیانی اٹھا لیا جیمران خان عمران خان کی ڈیل ہوگی رابطہ بحال ہو گیا دوبارہ ان کے ساتھ مل گیا یہ سب انہوں نے بقاعدہ طور پر ایئر وائے اور جیو انہوں نے مل کر جاتا اب لوگ ان پر چار حرف بھیج رہے ہیں ان کی خبروں پر کتب سنو پر ڈیلز پر جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان نے کہا میرے خلاف ایک شخص کی مرضی سے کاروائی ہو رہی انٹرنیشنل میڈیا کا خان میرے سم نے کہہ رہا وہ آسٹریلین لبنانی جرنلسٹ ہے میرے سے بات بھی ہوئی وہ اس کے بات ہو رہی ہے خان کی انہوں نے لیکن اپنی مرضی کی خبر منائی سے چلایا اخبارات سمیت پورے سوشل میڈیا پر ہر جگہ انہوں نے کوشش کی لیکن کریڈٹ عوام کو دیں آپ دیکھیں عوام جو ہیں یہ سب کچھ بدلنے کا سلسلہ جاری رکھی دیل بالکل نہیں ہو یہ پسپا ہوئے ہیں لفظ سنیے دراغور سے پسپا ہونا حکومت نے ہتھیار ڈالے پیڈیم لیٹ گئی یہ پچتر سالہ جنگ ہارے ہیں ان کا سوفٹوئر از اف اپ ڈیٹ ہوا ہے جو یہ کرنے آئے تھے عمران خان کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ عوام نے اب یہ چاوی والے کھلونے سیاستدان ابھی مذہبی پارٹیاں شباز شریف زرداری ان کی پولیس ڈبیاں پالشوں کی ہاتھ میں لے کہ یہ سب کے سب لوگ اس پالش کا موہ پہ مل کے بیٹھے ہوئے اب الیکشن کی طرح معاملہ جانا چاہیے دیکھیں ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہونی چاہیے یہ کرتے بھی ہیں اندرونے خانہ پلیننگ بھی کرتے ہیں پلین بی سی ڈی بھی بناتے ہیں ساتھ دیکھیں کال چودہ مئی ہے وزیراعظم سمیت عدالت کی توہین کے مرتقب ہونے جا رہے ہیں یہ لوگوں چیف جسس کی عدالت میں کیس چلے گا اب انہوں نے نائلی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے فضل الرمان اور باچہ خان کی جو اگلی نسل ہے اس کو سپریم کورٹ پر حملے کرنے کے لیے تیار کر دیا مسجدوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں باپ بھیجتے ہیں وہاں کنان مجید پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے انہیں لارے ہیں اب اسلامباد میں دفعہ ایک سو چورتالیس لگی ہے فضل الرمان کہہ رہا ہے میں بھی لاروں بچے اپنے مطلب ساتھ وہ پمپلٹ پھر شیک نمبر چھے والا معاملہ شروع ہو گیا وہ ہر طرف اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر دفعہ ایک سو چورتالیس میں ربڑ کی گولیاں ہوں گی یا اصلی گولیاں ہوں گی تحریک انصاف کے تو انہوں نے تقریباً سنتالیس کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں نمبر بہت بڑا نمبر ہوگا اللہ رحم کرے تحریک انصاف نے امن کی پر امن لانگ مارچ کی کال ساتھ دی ہوئی ہے یہ بھی یاد رہے پھر وکلا بھی پندرہ مئی کو شہرہ دستور پر عدلی اور آئین کی حکمرانی کے لیے تحفظ کے لیے اتجاج کا اعلان کرے ادھر سے فضل الرمان لے کر رہے گا یہ تو مزاق اڑاتے ہیں ابھی دیکھیں ہم یہ مزاق اڑاتے ہیں چیف جسٹس کا کہ جس نے مران خان کو خوش ہی ہوئی آپ کو دیکھ میں نے آپ کو کہنا چیف جسٹس کہنا ہوا خوش ہی ہوئی آپ کو زندہ دیکھ کر لیکن جب یہ آتے تھے جب قاسم سوری کا معاملہ تھا رولنگ کا یہ سارے وہاں موجود تھے بلاول آیا تھا سب سے پہلے روسترم پر تو چیف جسٹس اسی عمر بندیال نے اسے کہا تھا آپ کے نانا اور والدہ کا قتل ہوا آپ مسکر آ رہے ہیں بڑے جہان دیدہ نوجوان ہیں ویسے میں آتخار اس دن کے بعد چیف جسٹس صاحب کا میں نے نام اپنی بک سے کھاٹ دیا بڑا افسوس مجھے بھی ہوا یہ ان کے حال ہے بہرحال ان کا اپنی سوچ تھی شہباز شریف آیا اسے کہتے ہیں آپ کے چہرے کی سنجیدگی آپ کو ملک و قوم کی فکر ہے آپ کی تیاری مکمل ہے بڑا اچھا لگا مطلب یہ تیاری نظر اب تیاری نظر آئی ہوگی سال بعد ابھی سال بھی نہیں ہوا اچھا پھر سراج اللہاک اور ساد رفیق جب آئے تو انہیں ساد رفیق کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بڑے پرانے ورکر ہیں آپ درمیانی راستہ دونے لالہ سراجہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مطلب یہ ریمارکس دیتے رہتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی عمران خان کو دیکھ کے جو انہوں نے کہا وہ بڑا عجیب مہدرہ سنے آپ کو مسکراتہ دیکھ کر اچھا لگا آپ کی موجودگی ہمارے لئے باعث سے برکت ہوگی آپ کو مسکراتہ ہوا دیکھ کر نہیں زندہ دیکھ کر یہ انہوں نے کہہ دیا یہ چیف جسٹس کا اللہ رضا چیف جسٹس کو پتا تھا کوئی چھوڑنا نہیں تھے انہوں نے باقی سارے کے چیف جسٹس کے سالے تھے ان کے بارے میں تعریف کر رہے تھے معذرت کے ساتھ لیکن دیکھیں نا عقل کی بات ہے یہ چیز تھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا اچھا مردم شماری میں ایک نئی رپورٹ پتا چلی ہے ساتھ ساتھ جو کہا رہے ہیں انہیں بتایا جا رہے ہیں اپ ڈیپٹی کمیشنر اور انہوں نے اوپر کے لیوز سے کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں باہر بھی گئے ان کے نام لکھے کہ اٹھانوے لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے یہ کہتے ہیں ان کا ڈاٹا ڈالے یہ کوشش کر رہے ہیں ان کا ڈاٹا بنا کر یہ اٹھانوے لاکھ جو ہم لوگ باہر ہیں دنیا بھر میں پاکستانی ان کے ووڈ بنا لے گی اس پر میں بات بات میں کروں گا سنٹورس کے مالک سردار تنویر علیہاس یہ شخص انتہ تھا امران خان کو پندرہ بیس کروڑ دے کر خوش آمد کر کے ٹی سی کر کے اس کے بوٹ جرابیں آگے پیچھے کر کے خوش کر کے امران خان کو پیسے خرچا کر کے خرید لے گا اس سے یہ نہیں پتا امران خان کو پیسوں کی کیا پرواہ ہے اس سے پہلے وہ جعوید آشمی جسٹس وجی علی اکبر اکبابر جانگیر ترین لیم خان یہ سلسلہ ان ناموں کا یہ پیسے لے کے پیچھے پیچھے بھاگ دے رہے ہیں یہ امران خان کو سان فراموش سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ خرچا کریں آپ کسی کے اوپر کسی کو آپ کھانا کھلا دیں تو پھر وہ آپ کے کام کرنا شروع کر دے گا ایسے لوگوں پر چار حرف بھیجیں آپ لام این نون اور تے کہ جو کھانا کھلا کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں میرا کام کر دے گا یہ آپ خرچا کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے بلیک میل کروں گا اس کا نام امران خان ہے وہ نواز شیف زرداری تو نہیں اربوں روپے کا لاہور میں بلاول ہاؤس بنایا اس کے بدلے میں کیا کیا نہیں اس نے زرداری نے دیا اس نے اپنا بیٹا تک اس کو دے دیا پانچ ارب کا گھر پچاس ارب میں بیچا انہوں نے اچھا جب امران خان کو آفر کی گئی تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اگر ہو سکتا ہے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کے لیے پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بنا دو وہاں اب ان لوگوں جنہیں نہ موسیٰ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے انہیں حضم نہیں ہوتی وہ باجوہ صاحب جیسے لوگ یا کچھ اور انہیں تو ظاہر ہے نہیں اچھا لگا یہ معاملہ مطلب ذاتی طور پر نہیں ہے اس کی آپ جانتے ہیں سب لوگ جو لوگ امران خان کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے اس کے اندر فقیری درشی اس نے نہیں چاہیے ششکے مشکے وہ دیکھ چکا ہے گوچی ارمانی یار اس دور میں جب ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھی یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں با خدا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا لیول اس وقت کا یہ تو آج دیکھ رہے ہیں چیزیں جب ان کے بس نو دولتی ہیں ان کے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے سامنے یہ سردار تنویر جیسے لوگو اور یہ بشک پیسہ حسابی آگیا ہے وہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے کن کے پاس سمجھ گئے ہوں گے بارن اپنا خاص خیال رکھیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو خان کے خطاب کے بعد دوبارہ کروں گا اس وقت تک مجھے اجازے اللہ حافظ